اسلام علیکم ویلکم ایویون آج ہمارا سی پی سی کے لیکچر نمبر ففٹی ہے اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایڈ انٹیرم انجنشن ورسز انٹیرم انجنشن ان دونوں کے درمائن ڈیفرنس پڑھیں گے ریلیونٹ پرویجن کون سے اس حوالے سے اوررہ تھرٹی نائن رول ٹو اے بی اس حوالے سے ریلیونٹ ہیں تو شروع کرتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں ایڈ انٹیرم انجنشن کیا ہے اس کے دوسرے نام کیا ہے پھر ہم انٹیرم انجنشن دیکھیں گے اس کے دوسرے نام کیا ہے اس کے بعد case laws اور point wise differences ہم انس کے اندر دیکھیں گے اچھا ایڈ انٹیرم انجنشن اور اس کا دوسرے نام کیا ہے expert انجنشن بھی سے کہتے ہیں اچھا ایڈ انٹیرم انجنشن کیسی انجنشن ہوتی ہے ایڈ لفظ کا مطلب کیا ہے short time in the mean time یعنی کہ جو بالکل تھوڑے سے time کیلئے گرانڈ کی جاتی ہے کب تک گرانڈ کی جائے گی ایڈ انٹیرم انجنشن یعنی کہ جو انٹیرم انجنشن سے پہلے کب تک ہوتی ہے یہ till the decision on انٹیرم انجنشن اپلیکیشن اگر کوٹ کے پاس جب کوٹ کے پاس انٹیرم انجنشن یعنی کہ temporary انجنشن کی اپلیکیشن آتی ہے تو جب جس شخص نے اپلیکیشن فائل کی ہے اگر وہ اس قسم کے circumstances show کرتا ہے کہ اس سے فوری طور پر انجنشن گرانڈ کر دی جائے defendant کہانے کا انتظار نہ کیا جائے تو پھر کوٹ جو تب انجنشن گرانڈ کرتا ہے تب جو stake order کرتا ہے that is add انٹیرم انجنشن جو صرف تب تک کے لیے ہوتی ہے کہ defendant کو notice issue کیا جاتا ہے defendant حاضر اور پھر کوٹ کے اندر جواب دائر کرتا ہے تو پھر temporary انجنشن کے اوپر hearing بغیرہ ہوتی ہے پھر جو انجنشن گرانڈ کی جائے گی وہ temporary انجنشن ہوگی لیکن اس سے پہلے پہلی date پر یا دوسری date پر جو defendant کی غیر موجودگی میں جو انجنشن دی جاتی ہے جو فوری طور پر دی جاتی ہے جو بلکل تھوڑے سے وقت کے لیے دی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں add انٹیرم انجنشن ایکس پارٹی انجنشن بھی ہمیں سے کہتے ہیں کیونکہ normally یہ تب انجنشن گرانڈ کی جاتی ہے جب ابھی defendant کو notice issue ہی نہیں ہوا ابھی تو یہ انجنشن گرانڈ کر دی جاتی ہے اس کے بعد defendant کو notice issue ہو جاتا ہے کہ وہ کوٹ میں حاضر ہو جواب دے اور پھر temporary انجنشن کے اوپر hearing ہوتی ہے وہی بات ہے defendant کو سنے بغیر دی جاتی ہے اور اس کے غیر حاضری میں دی جاتی ہے کب تک یہ رہتی ہے ویسے تو اس کا ایک specific time بھی ہے mention کیا ہے آگے ہم اسے دیکھتے ہیں اور اگر اس سے بڑھا بھی دیا جائے تو جب temporary انجنشن کی جو application ہوتی ہے جب تک اسے سنا جاتا ہے تب تک یہ والی انجنشن جو applicable رہتی ہے ریمیڈی کیا ہے اگر for example time add interim injunction court نے grant کر دی ہے تو پھر کیا ہوگا an order granting or refusing add interim injunction is appealable under order 43 rule 1 clause R تو اگر add interim injunction court grant کرتا ہے تو جس کے خلاف grant کی ہے وہ بھی order 43 rule 1 کے اندر جا کے appeal فائل کر سکتا ہے اور اگر add interim injunction مانگی ہے اور court refuse کرتا ہے نہیں grant کرتا تب بھی that is appealable order appeal فائل کی جا سکتی ہے under order 43 rule 1 clause ٹھیک ہے اب order 39 rule 2A کو ہم discuss کرتے ہیں وہاں پر کیا لکھا ہے an interim injunction اب یہاں پر add interim کا لفظ mention نہیں ہے لیکن اسے infer کیا ہے یہاں سے an interim injunction passed under rule 1 year 2 in the absence of defendants shall not ordinarily exceed 15 days پندرہ دنوں سے زیادہ نہیں ہوگی پندرہ دن اس کا maximum time ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے لیکن آگے provisual add کیا ہے جو اس main rule کی exception ہے کیا لکھا ہے provided that such injunction may be extended for failure of its service on the defendant when such failure is not attributable to the plaintiff or when the defendant seeks time for defense of application for injunction اچھا یہ پندرہ دنوں کے لیے ہوگی اس سے اوپر نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا time period زیادہ بھی ہو سکتا ہے کب کہ جب اگر defendant حاضر ہو بھی گیا ہے لیکن وہ application جو temporary injunction کی ہے اس کے اوپر defense کے لیے یعنی کہ اس کے اوپر اپنا reply دینے کے لیے کوئر سے time لیتا ہے تو اس time جتنا time وہ لے گا اس time تک temporary add and interim injunction جو ہے وہ applicable رہے گی enforced رہے گی یا پھر defendant کو جو summon issue کیے گیا ہے جو notice بھیجا گیا ہے service proper نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی جس وجہ سے نہیں ہوئی وہ plaintiff cause میں کوئی قصور نہیں ہے اگر defendant کی ہی کسی وجہ سے service نہیں ہوتی یا court کے اپنے staff کی کسی غلطی کی وجہ سے service نہیں ہوتی تو تب کی بات ہو رہی ہے تو دو باتیں ہیں اگر defendant court میں نہیں آتا defendant کو summon serve نہیں ہوتے اور سمن نہ serve ہونے میں plaintiff کو کوئی قصور نہیں ہے تو جتنا time period آگے جائے گا تو اس میں add and interim injunction enforce رہے گی یا پھر اگر defendant کو سمن ہو بھی چکا اس defendant آ بھی چکا ہے لیکن وہ temporary injunction کا application ہے اس کے اوپر reply مانگنے کے لئے وقت ترکا رہے ہو اسے تو جتنا time اسے چاہیے ہوگا تو اس نے time میں بھی add and interim injunction جو ہے وہ enforceable رہے گی that is provided in 2A سبرول 2A ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو جو add and interim injunction کا جو topic ہے وہ سمجھ میں آ گیا اب ہم دیکھتے ہیں interim injunction کے سے کہتے ہیں interim سے جو پہلے ہوگی وہ add and interim ہے add and interim کے جو بعد ہوگی وہ interim ہے اچھا اس کے دوسرے نام کیا ہے اسی کو temporary injunction بھی کہتے ہیں preliminary injunction بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ final تو ہوتی نہیں ہے interlocutory injunction بھی کہتے ہیں اور interim injunction بھی کہتے ہیں تو یہ تمام نام اسی کے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس طرح ہوتی ہے order 39 rule 1 and 2 کے under application فائل کی جا سکتی ہے for the grant of temporary injunction وہ دونوں rules میں نے الہدہ الہدہ پڑھائی اس لیے ہیں تاکہ آپ کو in detail وہ ٹھیک سے سمجھ میں آ جائیں آسانی سے سمجھ میں آ جائیں with help of case laws اچھا آپ اگر rule 3 پڑھو تو وہ rule 3 کیا کہتا ہے notice to the opposite party and hearing on application of injunction کے temporary injunction ولے ہی یہ بالکل آرتی injunction ہے لیکن اس میں بھی defendant کو notice بھی issue ہوگا defendant آئے گا بھی reply بھی دے گا اور اس کو سنا بھی جائے گا کیونکہ basis کے ہے اس کی no one should be condemned unheard defendant کو سنے بغیر injunction کا order نہیں دیا جائے گا add and term اگر extreme urgent matter ہے تب add and term injunction جو ہے وہ issue کی جائے گی اگر extreme urgency نہیں ہے تو add and term injunction نہیں issue ہوگی کیا ہوگا temporary injunction کی جب application آئی تو code notice issue کرے گا rule 3 کے اندر defendant حاضر ہوگا اپنا جواب دے گا دونوں parties کو code سنے گا اور پھر temporary injunction code grant کرے گا یا نہیں کرے گا یہ code کا اپنا اختیار ہے اچھا remedy کیا ہے دونوں parties کے لیے اگر code temporary injunction grant کرتا ہے تو جو party اس order سے agree with ہے وہ بھی appeal file کر سکتی ہے that is appealable order اسی طرح اگر code temporary injunction grant نہیں کرتا تو جو party agree with ہے وہ بھی اس order کے خلاف جا سکتی ہے تو granting اور refusing دونوں جو ہیں وہ appealable order ہیں under order 43 rule 1 اگر آپ r پڑھو تو وہاں پر یہ mention کیا ہوا ہے ٹھیک ہے add interim injunction بھی appealable ہے اور interim injunction بھی appealable ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں order 39 rule 2 b کیا کہتا ہے اس حوالے سے the order of injunction made under rule 1 or 2 after hearing the parties اب یہاں پر کیا ہے hearing of parties parties کو سننے کے بعد 2 a کے اندر کیا دیا ہوا تھا کہ in the absence of defendant اچھا after hearing the parties or after notice to the defendant shall cease to have effect on the expiration of 6 months unless extended by the court after hearing the parties again and for reasons to be recorded for such extension کہ جو court interim injunction کو order کرے گا parties کو سننے کے بعد یا defendant کو notice کر دیا ہے تمام معاملات سمنز ہو چکے ہیں لیکن defendant جان بوش کے court میں نہیں حاضر ہو رہا تو تب بھی اچھا interim injunction کے جب court order issue کرے گا تو وہ 6 months کے لئے maximum ہوگا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا لیکن court اس period کو extend کر سکتا ہے اور جب جب extend کرے گا parties کو سنا جائے گا اور کیوں court extend کرے اس کے لئے reasons be court record کرے گا ہر بار جب بھی court temporary injunction کے order کو extend کرے گا تو اس کی جو report ہے وہ high court کو submit کروانی ہوگی ٹھیک ہے تو 2A کے اندر کیا بتایا ہے add interim injunction ex party injunction کے بارے میں بتایا ہے 15 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتی جب 2B ہے جس میں interim injunction کے بارے میں بتایا ہیرنگ کے بعد یا defendant کو آپ نے opportunity دی اس کو summon کیا لیکن وہ نہیں حضر ہو رہا تو تب بھی بات ہو رہی ہے 6 months سے زیادہ یہ مانگے ہیں اس suit کے ساتھ ساتھ plaintiff نے کیا 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 the plaintiff also filed an application under order 39 rule 1 and 2 cpc آنے کے temporary injunction کے لئے trial court accepted the application granted add interim injunction and issued notice to the defendant trial court نے کیا application accept کیا اور اسے کیا grant کیا add interim injunction ہے جو فوری طور بھی injunction قرار کی جاتی اور اس کے بعد اور ساتھ ساتھ کیا دیفنڈنٹ کو notice issue کیا کہ وہ temporary injunction پر آ کر جواب دیں defendant filed appeal under order 43 rule 1 rcpc defendant نے appeal فیل کی کیونکہ میں پیچھا آپ کو بتایا add interim injunction to order وہ appeal ہے before the appellate court and the appeal was accepted court نے appeal accept کر دی validity x party interim injunction was different from an order of temporary injunction made at the final disposal of the application after providing both parties an opportunity of being hit یہاں پر کیا بتایا ہے difference x party interim injunction جو ہے temporary injunction کے order سے اس طرح مختلف ہے کہ temporary injunction کا order ہے وہ کس طرح ہوتا ہے جب temporary injunction کی application ہے اس کو سنا جاتا ہے اس کو finally جب dispose of کیا جاتا ہے تو temporary injunction grant کی جاتی ہے جو x party interim injunction ہے یہ provisional order ہے عارضی order ہے جب تک defendant کو سنا نہیں جاتا اس تک ہے اتنے time کے لئے ہے ٹھیک اور interim injunction کب دی جائے جب دونوں parties کو سنا جائے گا ایک اور سوال سوال سے 1998 CLC 61 یہ کیا کہتا ہے order 39 rule 1 2 2 A 3 کے بارے x party add interim injunction granted in favor of the plaintiff validity code before granting injunction was required to give notice to opposite party code کو چاہیے کہ جب بھی injunction grant کرے دوسری party کو notice لازمی دے یعنی add interim جب grant کر دی گئی ہے تو notice تو لازمی دے دوسری party کو temporary injunction application اسے سنا جائے impugent order did not show any extreme urgency nor it was spelled out there from اب جو court نے ex party interim injunction جو دی ہے تو اس وہاں پر کچھ بھی ایسی قسم کا نہیں ہے جس سے یہ پتا چلے کہ بہت زیادہ ایکسٹریم مرجنسی تھی کیونکہ بینے آپ شروع میں کیا بتایا add and term injunction extreme urgent matter ہوگا تب grant کی جائے otherwise نہیں court دونوں کو سنے گا اس کے بعد grant کرے گا whereby legal requirement of notice to opposite party necessarily had to be dispensed with اور ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہئے opposite party کو notice بھی دینا چاہئے جو کہ نہیں ہوا plaintiff failed to give any explanation for the course adopted by the trial court in exhibiting unholy hast in granting add and term injunction of mandatory character یعنی کہ trial court نے جو جلد بازی کی add interim injunction دینے میں تو جو plaintiff ہے اس کے بارے میں کوئی خاص جواب نہیں دے سکا interim injunction was not issued even for any fixed period اور جو court نے add interim injunction issue کی ہے ایک اسی specified period کی لئے بھی نہیں کی بھٹ for indefinite duration جب کی لکھ پندرہ دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے interim injunction should not ordinarily exceed 15 days if passed in absence of defendant اگر defendant کے غر موجودگی میں پاس ہو ہے تو پندرہ دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے defendant should not have been condemned unheard اسے سنے جانا چاہیے ex party interim injunction was set aside and the case was demanded to trial court with direction to decide afresh the same matter after hearing the parties ex party جو یہ order set aside کر جیگیا اور trial court کو دونوں parties کو سنیں ٹھیک ہے تو اس case law کے اندر کیا ہوا تھا کہ court نے کیا کیا تھا بغیر کسی extreme urgency کے add interim injunction بھی grant کی اور دوسرا وہ specified time کے لئے نہیں grant کی ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد ان دونوں کے درمیان differences دیکھتے ہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ جو interim order ہے یہاں پر interim order سے مراد interim injunction temporary injunction کی بات ہو رہی عام طور پہ یہ کب تک چلتی ہے عام طور پہ جو temporary injunction ہوتی ہے جب تک کہ اس suit کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک چلتی ہے یا پھر کیا ہو سکتا ہے رول 4 next lecture کے اندر رول 1 سے لے کے رول 5 تک temporary injunction کا جو topic ہم completely cover کریں رول ہے temporary injunction وہ عام طور پہ جب تک suit decide نہیں ہوتا تب تک چلتی رہتی ہے ویسے تو statutory time کے 6 month سے لیکن court اس کو extend کر سکتا ہے پھر جب تک تک temporary injunction enforce رہتی ہے ہاں اگر appeal میں set aside ہوگی تو تب حتم ہو جائے گی یا پھر rule 4 court کو empower کرتا ہے کہ وہ temporary injunction کے order کسی بھی stage set aside وری change کر سکتا ہے اچھا add and term injunction جو enforceable رہتی ہے add interim order is passed x party to it can also be passed when otherwise is present یہ عام طور x party ہوتا ہے لیکن اگر other side present تو تب بھی ہو سکتی ہے for example other side present ہے اور reply time مزید مانگ رہے ہیں یا کوئی satisfactory reply نہیں ہے تو تب بھی time extend ہو سکتی اب point was differences دیکھتے ہیں add interim injunction کتنے time کے لئے ہوتی ہے short time ہوتی ہے یا جب تک کہ interim injunction کے application کے جب extreme urgency ہوگی تو تب defendant کو سنے بغیر ہی add interim injunction grant کر جائے جبکہ جو interim injunction ہیں عام طور پر یہ urgent matters میں grant کی جاتی ہے add interim injunction کا time period کتنا ہے 15 days اور اس کو extend کیا جا سکتا ہے جبکہ interim injunction کا time period کتنا ہے 6 months اور اس کو بھی extend کیا جا سکتا ہے last میں کیا ہے remedy دونوں کی لئے کیا ہے add interim injunction grant کی جائے یا نہ grant کی جائے دونوں orders جو آپ کو add interim injunction اور interim injunction کے در میں جو main differences ہے وہ سمجھ میں آگئے thank you so much for watching